اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مارکیٹ میں سلفر کھادیں کون کون سی ہیں اور کون سی سلفر کھاد اچھی ہے یاد رکھئے کہ پودا ہمیشہ سلفر کو سلفیٹ یعنی کہ ایس سو فور کی شکل میں استعمال کرتا ہے جب ہم ایلیمنٹل سلفر استعمال کرتے ہیں تو وہ نوے سے نینانوے فیصد تک تو خالص ہوتا ہے مگر ایلیمنٹل سلفر براہ راست پودا استعمال نہیں کر سکتا ایلیمنٹل سلفر کو جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو پہلے ایلیمنٹل سلفر آکسیڈائز ہوگا اس آکسیڈیشن کے عمل میں تھائیو بیسیلس جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹل سلفر کو آکسیڈائز کرتے ہیں اور آکسیڈائز کرنے کے بعد اسے سلفیٹ شکل میں تبدیل کرتے ہیں اور پودا پھر سلفیٹ شکل کو سلفر استعمال کر سکتا ہے عام طور پر سلفر کی دو تین کھادیں مارکیر میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں پہلی سلفیٹ جو سلفر ہے اس میں خاص طور پر امونیوم سلفیٹ شامل ہے امونیوم سلفیٹ تین چار گریڈز میں مارکیر میں موجود ہوتی ہے ایک ایسا گریڈ ہے جس میں نائٹروجن بیس فیصد اور سلفر چوبیس فیصد ہوتا ہے دوسرے گریڈ میں نائٹروجن اکیس فیصد اور سلفر چوبیس فیصد ہوتا ہے تیسے گریڈ میں نائٹروجن انیس فیصد اور سلفیٹ بائیس فیصد کی شکل میں موجود ہوتا ہے امونیم سلفیٹ کے اندر سلفر سلفیٹ فارم میں ہوتا ہے اور جب ہم امونیم سلفیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود سلفر پودوں کو فوری فراہم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست خاد ہے جو کہ ایک ہی وقت میں نائٹروجن اور سلفر کی فراہمی کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ لیکوڈ حالت میں امونیم تھائیو سلفیٹ بھی مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے اور عام طور پر جب ہم لیکوڈ حالت میں امونیم تھائیو سلفیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر موجود سلفر بھی مکمل طور پر سلفیٹ شکل میں موجود نہیں ہوتا اسے بھی پہلے آکسیڈیشن کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے پھر پودوں کو یہ آویلیبل ہوتی ہے یہ عام طور پر لیکوڈ حالت میں ہوتی ہے اور اس کا سپری بھی کیا جاتا ہے سپری کی صورت میں عام طور پر اس کے استعمال سے فصلوں کے اندر فائٹو سٹریس یا برننگ بھی آ جاتی ہے یہ ایک حال اس کے اندر جو سلفر موجود ہوتا ہے اس سلفر کی فرامی فوری طور پر شروع نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر سلفیٹ مکمل طور پر سلفیٹ شکل میں نہیں ہوتا پروسس ہونے کے بعد آکسیڈیشن کے عمل کے بعد وہ مکمل طور پر ایس او فور شکل میں تبدیل ہوتا ہے پھر پودے اس کو استعمال کرتے ہیں تیسری شکل جو خادوں کی ہے وہ امونیم سلفیٹ کا ایسا بلینڈ ہے جس میں امونیم سلفیٹ کو کسی دوسری خاد کے ساتھ مکمل طور پر اس طرح بلینڈ کیا جاتا ہے کہ دونوں خادوں کی ساخت تبدیل نہ ہو اور اس کے اندر موجود نائٹروجن سلفر اور تیسرا جو خاد جس خورا کی جزب کے ساتھ بلینڈ کیا جاتا ہے وہ بھی مکمل طور پر آسانی کے ساتھ پودوں کو فراہم ہو سکے اس کے علاوہ جو مارکیٹ کے اندر سلفر خاد موجود ہے وہ پوٹاشیم سلفیٹ ہے پوٹاشیم سلفیٹ بہت ہی بہترین خاد ہے عموماً رایا اور کینولا اور اس کے علاوہ پلسز کے لیے بہت ہی شاندار خاد تصور کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایسی خادے ہیں جن کے اندر پوٹاش اور سلفر برابر مقدار میں اور بیق وقت چاہیے ہوتی ہیں تو پوٹاشیم سلفیٹ ایسی خاد ہے جس کے اندر پوٹاش اور سلفیٹ برابر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور ایسی خادے ایسی فصلے جن میں پوٹاش اور سلفر بیق وقت اور برابر مقدار میں ضرورت ہو جن میں کہ رایا کیلولا اور پلسز شامل ہیں ان کے لیے یہ بہترین خاد تصور کی جاتی ہے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ سلفر پودے کے اندر موبائل نہیں ہوتا سلفر پودے کے اندر حرکت نہیں کر سکتا اس لیے سلفر کی جو ضرورت ہے وہ ہما وقت رہتی ہے پودے کو بجائی سے کٹائی تک ہمیں مسلسل سلفر کی فرامی کرنی ہوتی ہے کیونکہ سلفر بنیادی طور پر بہت سارے فنکشنز افعال سر انجام دے رہا ہوتا ہے زیائی تعلیف کا عمل ہو پودے میں سبز مادہ یعنی کلورو فل کی مقدار ہو اس کے علاوہ امائنو ایسرڈز کی تیاری میں اس کے علاوہ پروٹین تیار کرنے میں اس کے علاوہ زمین سے دوسرے خوراکی اجزاق کی اپ ٹیکنگ میں مختلف فنکشنز میں سلفر بجائی سے کٹائی تک درکار ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ پودے کے اندر اس کی موبیلٹی حرکت پذیری نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کی ہمیں مسلسل بیسل اور فولیر فارم میں فرامی کو جاری رکھنا ہوتا ہے تاکہ پودے کے اندر سلفر کی کمی واقعہ نہ ہو سکے اور ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس فصل کو سلفر سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سلفر کے ساتھ دوسرا کونسا خوراکی جز ضرورت ہے اگر کوئی سی فصل کو پوٹاش اور سلفر برابر اور ایک ہی وقت میں چاہیے ہو تو پوٹاشیم سلفیٹ ایسی فصلیں جن میں نائٹروجن اور سلفر درکار ہو ایک ہی وقت میں ان میں امونیم سلفیٹ بہترین کھادیں تصور کی جاتی ہے اور یہ مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ دستیاب بھی ہوتی ہیں موسیقی